بسم اللہ الرحمن الرحیم محترم ناظرین اسلام علیکم رحمت اللہ وبرکاتہ ناظرین اس ویڈیو میں ہم لائے ہیں آپ کے لیے بہت ہی قیمتی مایاری اور قدیم نسخہ ہے خارش کو ٹھیک کرنے کے لیے خارش چاہے پھنسیوں کی صورت میں ہو پھوڑے ہو یا کھجلی ہو خوشک خارش ہو ہر قسم کی خارش کے لیے یہ بہترین سادہ سی دعائی ہے جو آپ نے خود تیار کرنی ہے یہ ہے لگانے کے لیے جب آپ خارش زدہ جگہ پہ پھوڑے پنسیوں پہ لگائیں گے فوری طور پہ آپ کو آرام آ جائے گا انشاءاللہ العزیز تو یہ چیزیں لکھ لیں ایک تو ہے خوشک پودینہ خوشک پودینہ آپ نے لینا ہے پچاس گرام اسی طرح کلونجی آپ نے لینی ہے پچاس گرام تیسری اور آخری چیز ہے وہ ہے چھلکا ریٹھا ریٹھے کا چھلکا آپ نے لینا ہے گٹھلی اور بیج نکال دیں ریٹھے کے چھلکے کا وزن پچاس گرام ہونا چاہیے یہ تینوں چیزیں آپ لے کر پہلے ان کو تھوڑا سا کوٹ کے باری کر لیں اس کے بعد آپ پچاس گرام سرسوں کا تیل لے لیں پچاس گرام سرسوں کے تیل میں یہ تینوں چیزیں ڈال دیں پودینہ کلونجی اور ریٹھے کا چھلکا اب جناب اس کو اچھی طرح آپ ہلکی آنچ پہ رکھ کے گرم کریں اتنا گرم کریں کہ یہ چیزیں جل جائیں اس کے بعد آپ ان چیزوں کو اتار لیں تیل کو پن لیں یا چھان لیں کپڑے کے ساتھ یا کسی بھی طریقے سے تاکہ وہ کچرہ وہ چیزیں جو عدویات آپ نے تیل میں جلائی ہیں وہ نکل جائیں تو صاف اور شفاف تیل جو ہے وہ آپ کسی بوتل میں محفوظ کر لیں تو اب میں آپ کو لگانے کا استعمال کرنے کا طریقہ بتاتا ہوں خارش کا جر سے انشاءاللہ العزیز خاتمہ ہو جائے گا تو رات کے وقت آپ جہاں جہاں خارش ہو پھنسیاں ہو پھوڑے ہو وہاں لگائیں اور رات بھر لگا رہنے دیں صبح اٹھ کے آپ اچھے سے سابون کے ساتھ نہا لیں اور صاف سترے کپڑے پہن لیں تین دن یہ لگائیں رات کو انشاءاللہ العزیز خارش کا نام و نشان نہیں رہے گا اور مکمل طور پہ خارش سے آرام آ جائے گا دعاوں میں یاد رکھیں اللہ حافظ